اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہے خیریت سے ہوں گے میں آج ایک خوبصورت مقام پر موجود ہوں میں اس وقت چھوڑا فرانو میں موجود ہوں اور فرانو کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو کہ انڈیا اور پائستان کا بارڈر ہے اور ہم بالکل بارڈر کے قریب ہی اس وقت موجود ہیں میں اور ادھر میرے دوست با حسین بھی موجود ہیں ہم انشاءاللہ وطالعہ ادھر بارڈر کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں اور کچھ دکھاتے بھی ہیں بارڈر سے مطالق یہاں کچھ اچھے جگہ بھی موجود ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو جی تو دوستو یہ جو پل آپ لوگ نیچے گرہائی میں جو دیکھ رہے ہیں یہ دریائے شوک پر موجود ہیں اور انیس سو کھتر کی جنگ کے بعد پاکستان اور انڈیا جب انڈیا نے پاکستان کے مطلب ادھر بہت سارے گاؤں پر قبضہ کیا یہ چلون کا اطور تک ٹیخشو اگرہ پہ ہیں ہونے قبضہ کر لیا اور یہ پل بھی اس وقت سے بن ہو گیا ورنہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کو ملاتے تھے یہ پل اور ہی در سے چلون کا ٹیخشو اگرہ تک جاتے تھے تو یہ پل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ پل قدیمی پل ہے اور اس میں نہ کوئی کیل استعمال کیا ہے نہ کوئی پہلے تب اس میں کوئی تار وقرب استعمال نہیں کیا تھے یعنی بڑھول جس کہا جاتا ہے صرف لکڑی سے بنائے ہوا تھا اور پتھر سے بنائے ہوا تھے لیکن بعد میں جو اوپر جو آپ لوگ بلیک اور وائٹ کلر میں جو پل دیکھ رہے ہیں وہ بعد میں اس کے توسی کیا گیا پھر بنائے گیا ہے یہ جو دریا ہے یہ دریا شوق ہے اور یہ تقریباً انڈیا سے ہی جاری ہیں اور آگے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو کچھ جو سڑک موجود ہیں یہ ادھر سے تقریباً چلون کا نامی وہ جو گاؤں انڈیا نے قبضہ کیا پاکستان قدر پہلے وہاں تک جاتے تھے یہ راستہ اور دوسرا یہ جو دور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر جو سبزہ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت انڈیا کی قبضے میں ہے اور یہ جو جگہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر پاکستان کے پاک فوج بھی موجود ہیں اور ادھر جو بلکل پہاڑ کے اوپر یہ برف جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی پاکستان کے فوج ہیں لیکن ادھر یہ درمیان والی حصہ میں یہاں کے حصہ میں انڈیا کے فوج بھی رہتے ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو یہ تقریباً تھوڑا تھوڑا سبزہ نظر آ رہے ہیں اس وقت دوب نہیں تھے اس وقت سے وڈے صاف نہیں رہا ہے تو یہاں پر انڈیا کی فوج ہو رہا ہے اور اوپر یہ جو برف وقرہ دیکھ رہا ہے وہاں پر پاکستان کی فوج ہے جی اور میں زوم کر کے آپ لوگوں دکھاتا ہوں یہ جو چھوٹی ہے یہاں پر بھی پاکستان کی فوج رکھتے ہیں لیکن درمیان میں ادھر انڈیا کی فوج رکھتے ہیں جی لیکن ادھر جو سارے جگہ ہیں یہاں پر پاکستان کی فوج رکھتے ہیں جی تو آپ لوگوں نے شاید اوڈے پسند ہوں گے اس وڈے کو لائک کی جگہ باقی یہ جو آپ لوگ دوسری دریا کی دوسری چانی جو دیکھ رہے ہیں یعنی پرانوں سے آگے پہلے جو مین روڈ ہوا کرتے تھے لیکن اگر سر کی جب جنگ ہوا تو انڈیا نقفزہ کے لے ہمارے مختلق گاؤں پر تو اس وقت ادھر سے آگے کا روڈ بھی مند کتے ہیں یہاں سے آگے نہیں جا سکتے ہیں جی تو اس و اجازت دے جہ اللہ حافظ